السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سہیدہ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا مالک ہے رازک ہے داتا ہے اور دستگیر ہے بے شمار اور لا تعداد انکن درود اور سلام امام الانبیاء سرچشمہ رشد و حودہ منبع فهم و زکاہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی ذاتِ گرامی تھی اللہ ساٹھے سارے اولوں دروتِ پاکتیاں برسا نازل فرمائے آمین اور دوسری احباب جو اس مقام تے موجود ہو اتھوں دین تضامیہ علمائی کرام نوجوان دیگر ساتھی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ساڑھے سابدہ مل بیٹھنا صرفِ قبولیتِ نال ہم کنار فرمائے میرے واسطے بڑی اِسَعادت دی بات ہے کہ اللہ دے کردے اندر چاند لمحے بیٹھندہ اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے تے احباب نو کچھ بُلیا ہویا سبق سنانتا اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے میرا اللہ صحیح طرح حق بیان کرندی توفیق عطا فرمائے آمین میرے بھائی واجب الاحترام مولانا حافظ محمد افضل شاکر صاحب اور مولانا ابو ذر شاہ صاحب مولانا اشفاق سلفی صاحب مولانا عزیشان صاحب کاری مجیب الرحمان صاحب دیگر ساڑے ساتھی علماء کرام جنہ نے اجدہ اہم روک ارام ترتیب دیتا ہے میری دلی دعائے کہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ صلاة و سلام دی دیگر علماء کرام جو تشریف فرمائے انہوں شفاقِ رسول صل اللہ علیہ وسلم دا حق دار بنا دے یہ کوئی مولی انوان نہیں جدہ واسطے اج جمع ہوئے ہیں یہ ایسا انوان ایسا موضوع ہے نبی دی ختمِ نبوت دے حوالے نال اللہ رب العالمین نے اس قرآن دے اندر کم و بیش دو سو آیات نازل فرمائی ہے اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ صلاة و سلام آپ دے دو سو فرامین اور قرآن دی کم و بیش ایک سو آیات نے اور اسے طرح نبی مکرم سل اللہ علیہ وسلم دے کم و بیش بارہ سو صحابہ اکرام نے اس عقید دا تحفظ کر دیاں اپنی اجانہ دے نظرانی بیش کر دیتے یہ کوئی مولی انوان نہیں میں بڑا غور کر رہے ہیں ایسا کہ عالمِ ارواح دے اندر اگر رب نے نبیاں نو جو نبوت اطاف فرمائی ہے اللہ نے شرط یہ رکھی ہے کہ میرے نبی دی پہلے ختم نبوت اقرار کرو یہ کوئی مولی انوان نہیں بڑا اہم انوان یہ جو سمجھو کہ سارے انبیاء جے رابدی توحید دی داو دیندے رہے ہیں تے نال میرے پانک پیغمبر علی صلات و سلام دی ختم نبوت دے متلک بھی لوگا نو خبردار کردے رہے ہیں حضرات اے آجدہ انوان نہیں اے بڑا پرانا انوان اور بڑی دیر تو لوگا نو دسیا جا رہے ہیں میرے آنکہ علی صلات و سلام دی آمد تو پہلے انبیاء کرام لوگا نو دس کے گئے بلکہ میں کہیں نہ ہوں ہندوان دیاں کتابات اندر بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ ہے اتھر وید ویدہ ہندوان جو پڑھیا جاندیاں نے اتھر وید جنہیں چار ویدہ نے اونا وچوں ثابتوں موت بر ہندوان دے نزدیک اتھر وید کتاب ہے اور اے دی تاریخ کم و بیس چار ہزار سال پرانی ہے ایس اتھر وید دے اندر میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام دی ختم نبوت دا تذکرہ ہے کہ جڑا آخری کال کی اوتار آخری رشی آخری پیغمبر جڑا انوالا ہے او دی نشانی اے وے اتھر وید ایدہ سوکت نمبر اکی تے کانڈ نمبر وی تے منتر نمبر چھے ایدہ ہوتے لکھے ہے کہ وہ دس ہزار کا لسکر اس کا مقابلہ کرنے کے لئے آئے گا اور اس کے دشمنوں کو بغیر لڑائی کے شکست ہوگی اور ہوا اس کی نسرت کو پہنچے گی جنگ احضاب جنگ احضاب تھا اور اے تھے ہی بس نہیں ہندوان دے اندر پران پائے جاندے نے جس طرح ساٹھے اندر حدیث دیت سحاس اتنا ہے ہندوان چاہ اٹھارہ پران پائے جاندے نے اے نا پران بچوں ایک دا نام بوشیہ اے بوشیہ دا مانا پیش گوئی ہیں جڑا آخری رشی آخری کان کی اوتار آخری پیغمبر انوالا ہے او دے متلک پیش گوئی ہیں اور اے دی ایک فصل ہے جدا نائے پرتی سرک اے پہلی فصل ہے او دے اندر لکھے ہیں او جڑا آخری نبی آنوالا ہے آخری پیغمبر آنوالا ہے او دا نام سرو انما سرو دا بوٹا سمجھ دو نا لمبا ہے سرو انما بہت زیادہ بلند اگر اے ہندی زبان تا جو لفظ ہے اگر اے نو عربی دے اندر کیتا جائے تے سوائے محمد تو کوئی باندہ ہی نہیں صل اللہ علیہ وسلم اور پھر اے تھے ہی بس نہیں اگے پران نمبر دو اشلوک نمبر یارہ او دے ہوتے لکھے ہیں جڑا آخری رشی آخری پیغمبر آنوالا ہے او دے باب دا نام ہوئے گا وشنو 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 اگر عربی دے اندر او دا ترجمہ کیتا جائے تے سوائے عبداللہ تو باندہ ہی کوئی نہیں پھر اے سے پران دے اندر لکھے ہیں او دی ماں دا نام ہوئے گا سومتی سومتی لو اگر عربی دے اندر کیتا جائے اے دا ترجمہ سوائے آمنا دے باندہ ہی نہیں اللہ 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 اے تھے ہی بس نہیں اے جڑی ہندوان دے اندر ایک پران پایا جاندہ ہے او دا اشلوک نمبر انی او دے اندر لکھے ہے وہ آخری رشی آخری پیغمبر جیڑا انوالا ہے او دی سواری انجدی ہوئے گی کہ سواری تے بیٹھا ہوئے گا اور آسمانہ دی سیر کر کے واپس آ جائے گا میرے پیغمبر دی میرائی دا تذکر ہے اور ایتھ ایک اور بات سن لو ایک کتاب جیڑی ہے ادھا راجہ رام کراچی دا پروفیسر مسلمان ہوئے ہیں اور کئی دفعہ سوار پیدا ہندہ ہے وہ ہندوان میں تذکرہ میرے نبی دی ختم نبو ودہ ایک امی ہو سکتا ہے انہیں تحقیقنا ثابت کیتا ہے کہ اے جڑی ہندوان دی ویدے نا اے دے اندر قسرت دینار صحف ابراہیمی شامل اللہ 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 میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام دی ختم نبو ودہ تذکرہ اور میرے نبی دی آمد تو پہلا ہندوان وال پیغمبر گویا کے اندے رہے رشی اندے رہے اور جدو دے میرے نبی آئے رہے نا صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہندوان وچوکی سے نبی ہوندہ رشی ہوندہ کال کی اتار ہوندہ دعویٰ کیتا ہی نہیں اللہ 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 ایسے درہ ترات دے اندر تذکرہ اور انجیل دے اندر تذکرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبو ودہ متعلق اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق اب ایک ہو نا مجودہ پاویں جنیاں مرضی تبدیلیاں ہو گئی ہیں تو رات ہے نا سفر استثناء حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے نازل ہوئی ہے اور سفر استثناء ایدہ باب نمبر پندرہ آیت نمبر انہی اوہ دے اکتے لکھے آئے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لوگو آخری جڑا نبی آئے گا نا خدامد اس کے موں میں اپنا کلام ڈالے گا وہ وہی کہے گا جو خدامد کہے گا اور ایسے طرح انجیل یوہنہ ادہ باب نمبر سولہ اور آیت نمبر جڑی چودہ تو لکھے اٹھارہ تک وہ دے اندر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ نبیوں کا سردار ہوگا اس کی شریعت کا قیامت ہوگی سبحان اللہ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبومت مطلق تو رات بھی گواہی دے رہی ہے اور انجیل بھی گواہی دے رہی ہے کیلے پاک پیغمبر اللہ فرما دے نے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبْا آَحَدِمِ الرِّجَالِكُمْ وَلْحَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِن وَخَاتَمَ النَّبِيِّ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب دے آخری نبی رب نے یارو کس رہ دے رب دے نبی سبحان اللہ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر علیہ السلام احساسات دینا لوا سے آئے اوہ یارو پہلے بھی بڑے نبی آئے اللہ سوال جلال دی قسمیں کسے دی کوئی تنقیز نہیں سارے آدھیا شانہ اللہ سارے آدھیا عظمتہ اچھیاں لیکن جڑی ہیں شانہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں عطا فرمایاں اوہ اور کسے دے نصیبے اندر آیاں نہیں آیاں کہتے اللہ پاک فرما دے نے فرمایا اللہ عام روگا اے میرے محبوب پیغمبر منو توہٹی عمر دی قسمیں ویخ نہ کنے عزاز دی بات ہے عمر دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صبح ہوئی آگئیں سونیا تو آڈی صبح ہو جن جہوں دیئے منو او دی قسمیں دوپیر بھی آگئی شام بھی آگئی دن بھی آگئی رات بھی آگئی میرے نبی دا چلنا میرے نبی دا اٹھنا میرے نبی دا سوڑا میرے نبی دا ملاقاتہ کرنیا ساری آگئی ہیں سونیا تو آڈی اے ڈی پیاری عمر کی معلوم ہویا کہ اللہ پاک نے جس طرح اس قرآن دا تحفظ فرمایا ہے جس طرح اللہ پاک نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان دا حدیث مبارک دا تحفظ فرمایا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے اسلام دا تحفظ فرمایا ہے ایسے طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساری حیاتِ طیب آدھا تحفظ فرمایا ہے آہ دیگر بیک ہو نا امبی آئی کرام آئین اور ساڑھا ایمان ایک لکھ تے چوبی ہزار کموں بے اس پیغمبر تصریف لے آئے حضرات اگر متعلق کری ہے نا قرآن تے حدیث دا تے قرآن تے حدیث دا متعلق کرت تو بعد ٹوٹل نبیان دے جو نام مل دے نا قرآن تے حدیث بچوں وہ صرف چھپی نے کنے نام نے صرف چھپی نے اللہ 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 اہیتِ ثبتِ ایمان لے انہیں ہیں نا لیکن نام قرآن و حدیث دا متعلق کرن تو بعد جو سامنے ہیں اندھرے کل نام نے چھپی اچھا جی اگر دوران دا متعلق کر لے آجائے اگر انجیل دا متعلق کر لے آجائے زبور دا متعلق کر لے آجائے دی کر سماوی صحوہ ابراہیمی دے جناب اس سے طرح صحوہ موسیٰ تا متعلق کر لے آجائے تو ٹوٹل باندے نے اسی پیغمبر جناتا نام دے رہنا وہ سامنے نظر ہوندہ لیکن سارے اندھیاں زندگیاں سامنے نظر ہوندھیاں نئی نظر ہوندھیاں جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دی حیاتِ طیبہ وقتِ آنماری ہے اگر بندہ بائبل دا متعلق کرے چاند دن دی زندگی جنابِ عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام دی حیاتِ طیبہ تا متعلق کیتا جائے جناب ٹوٹل دو مہینے تو زیادہ زندگی سامنے نظر نہیں ہوندھی بندہ متعلق کرتا جائے صدقے جہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی راب نے عمر دی قسم کھا دی ہے ایک کیوے عمر دی جناب قسم کھا دی ہے میں سمجھنا لا آمرو کا ایدھے اندر بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختمِ نبوت تحسیقہ رہے میرے آقا علیہ السلام نے کول دنیا دے اندر جو زندگی ایام گزارے بائی ہزار تین سو دے جناب ساٹھ دن اور چھے کئیٹے میرے نبی نے دنیا دے اندر زندگی گزاری ہے اور اکیاسی سو چھپنجہ او دن نے جنہیں نبوت والے دن نے یارو جس پیغمبر علیہ السلام دے دنویں محفوظ ہے سکنٹویں محفوظ نے جس پیغمبر علیہ السلام دے لیل و نحار محفوظ نے اور رب العالمین نے ہونا دے متلک اتنی بڑی بات کر دیتی فرمایا اللہ ہم روکا سونیت و آٹی عمر دی قسمِ سبحان اللہ میرے پیغمبر دی زندگی دا محفوظ رہنہ نبی پاک علیہ السلام دی ختمِ نبوت دی دلیلِ میرے نبی سوندے کہنجے اللہ زلجلال دین قسمِ حدیث دا متعلق کرو سمجھا آجانے کی میرے نبی مسجد دے اندر داخل کی میں اندھے متعلق کرو سمجھا آجانے کی میرے پاک پیغمبر امامت دے مسلے دے کیوئے اون دے متعلق کرو سمجھا آ جانگیاں میرے پاک پیغمبر دا بیان کس طرح دا متعلق کرو سمجھا آ جانگیاں میرے پاک پیغمبر دا کھانا کیوئے دا کھان دے کے سنداز نل پین دے کے سندان ہار ہار چیز دے بھی چور تو ہنو ملے گی دے میرے پاک پیغمبر دی سیرت ملے گی میرے نبی دی سیرت دا محفوظ رہ جانا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہیں ختم نبوت دی دلیلیں آؤ کے لے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دا قرآن سن لو اللہ رب العالمین نے عالمِ ارواح دے اندر اعلان فرمایا سارے نبیاں اللہ نے جمع کر کے اللہ رب العالمین نے سارے نبیاں دی روما نو جمع کر کے ایک بات کہی اللہ فرما دے نوائی زنا خز اللہ میسا کا نبی ہی لما آتوئی تکم مل کتابیوں و حکمت سمجاکم رسول سمجاکم رسول مصدقل اماماکم لطو میں نن نبی ہی والا تنسرو نم کالا اکرار تم واخستم على صالق مصری کالو اکرارنا کالو اکرارنا سبحان اللہ اللہ نے عالمِ اروادِ اندرم بیانو جمع فرمایا نبی دی ختمِ نبوتِ متعلق اللہ نے وحدہ لیاد کیا کیا تُسا پر سریعت نہیں اپنی چلانا تُسا پھر سریعت نہیں اپنی چلانا تُسا ساریاں ایک پاسے ہو جانا میرے نال ہن تویں اقرار کر لو میرے نال ہن تویں اقرار کر لو مطاں او سویلے کوئی اسرار کر لو جب تک نہ میں نوں اوادہ دوگے نبیوں نبیوں جب تک نہ میں نوں اوادہ دوگے تب تک نہ میں تھوں نبوت لوگے انو آخ دینے مقامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُو کی جانے خیر الانعامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ہوئی تے اقیدہ ختمِ نبوت ہے جنہیں پوری دنیا دے اندر امتوں نے ایک جگہ رکھے باقی تے ہر پاس جو چھٹی ہو رہی ہے نا توحید تو جناب بیلیاں دیوں جی چھٹی دیگر مسائل جو اختلاف اگر امتہ اجماع ہے کسے اقید دیتے ہو اقیدہ ختمِ نبوت آج لے نا کافر لوگ اے بڑی دورتی سوچ دینے مرزا کا دیا نہیں ہے نا اے کو حادثاتی طورتیں نہیں نبی بنیا انہوں بنایا گیا انہوں تیار کیتا گیا اللہ 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 چنانچہ بڑی دیر دا کافر سوچ دا ہے بیا کی کرا کہ کتے جناب دریائے دجلہ دے اندر خون دیاں ندیاں مسلمانہ دیاں بہادی دیاں گئی ہیں پھر بھی مسلمان جڑے نے پھر بھی قائمت دائم پھر بھی زندہ نے انہوں بڑا بڑا مارے ہیں بوسنیاں دے اندر وے کھو کسرہ مارے آگیا تو اڑے عراق دے اندر تو اڑے افغانستان دے اندر کافر بڑا سوچ دا رہی دا ہے کہ پھر انہ دے اندر جذبہ پیدا ہوندا ہے آخر وجہ کی یہ بڑی دور دا سوچندیاں کہ بڑا بڑا انہوں مارے آگیاں بھی ختم کیتا ہے لیکن موقع دے نہیں کافر نے سوچیا کہ چار چیزاں کسے طرح ایس قوم ویچ داخل کر دیتی ہیں جان چار جڑے نظریات اگر پیدا کر دیتے جان انہ دے اندر داخل کر دیتے جان چار چیزاں دی محبت اگر ختم کر دیتی جائے اے اپنے آپ مقجن گئے اللہ 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 بڑے تیان اور بڑے سوچ کے انہیں پلان بنایا پہلی کال اے وے کہ اینا دے دیلا دے مجھو جذبہ جہاد ختم کر دیتا جائے پہلی کال اے وے اینا دے دیلا مجھو جذبہ جہاد ختم کیتا جائے ایک کافر دی سوچ اور دوسری کال اے وے اجتماعیت دے اندر انہوں بڑا سکون ملتا ہے ہاں جدا بھی تصور ختم کر دیتا جائے تے تیسری کال لے آپ قرآن پڑ دینے قرآن بڑا پیار کر دینے قرآن دی محبت بھی دل چکڑ دیتی جائے تے چوتھی کال اے وے کہ اے نا دے وچو نبی پاک علی صلات و سلام دی محبت کر دیتی جائے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اے نا چون چیزان دے اتے ورک شروع ہو گیا کام کرنا شروع کر دیتا مرزا قادیانی نو تیار کیتا گیا تیار کیتا گیا انہیں پہلیاں جناب فتوہ کی دیتا درے سمینوں دی کتابے تو فرکولڑویا دی اندر لکھے آئے او دو جہاد دا بڑا عرور سی کیونکہ انگریز دے خلاف جناب سب تو زیادہ قربانیاں دینوالے علماء اے حدیث کموں بیش دو لکھ علماء اکرام نے قربانیاں دیتی ہیں اور جذبہ جہاد بڑا پروان دے انہیں یہ کہا چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال دین میں حرام ہے اب جنگ اور کتاب ہاں جی انہیں فتوہ نہ دیتا بلکہ ازا اللہ ہواں دے اندر لکھے آئے انہیں لکھے آئے کہ جیڑا جہاد کردہ ہونے نعوذ باللہ و حرام زاد آئے انگریز دے ہمایت دے اندر میں کتاب توفہ گولوڑی دے اندر لکھے آئے انگریز دی ہمایت دے اندر آئے میں انیاں کتابہ لکھیں ہیں کہ پنجا علماء پر جہ دی ہے بڑا چوٹا دسو پنجا علماء ایک علماء یہ بڑی مشکل پر یہ پنجا علماء یہ دیاں ٹوٹل کتابہ تریاسی نے ٹوٹل یہ دیاں تریاسی کتابہ چھوٹے رسالے دی کر کتابہ دیاں ٹوٹل مرزا کار دیاں نہیں دیا تریاسی کتابہ نے جو بھی انہیں تیار کیتا مواد نالک گل ہو سن لو جیڑا نبی ہندہ آپ کتاب لکھ دا جیڑا نبی ہندہ آپ کتاب لکھ دا آپ کتاب نہیں لکھ دا فرنکہ اللہ و لونو کتاب مل دیئے اللہ و اللہ اللہ آجی جیڑی میں بات عرض کر رہے ہیں ہے بڑا مکارتے چوٹا ایڈا چوٹا یہ جو دو انہیں نبوہ دا دعویٰ حالے کیتا نہیں نا انہیں ایک کتاب ایک لکھی او دے کتاب تو لکھا تو پہلے ایک اشتہار شایع کیتا او دے اتے لکھ دا آن دے میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں براہین احمدیہ او دا نامے اور او دے اندر تین سو ایسے دلائل ہونگے کہ عیسائی او دا جواب نہیں دے سکے تین سو ایسے دلائل ہونگے او اس ٹائم عیسائیہ دا بڑا عروج بڑا عروج سی کیونکہ انگریز پچھو سپورٹ کر رہے ہا سی بڑے بڑے لوگ عیسائی ہو گئے بلکہ تسی قدی متعلق کرو نا اس دور دے اندر نام آ جی کون ہے اے عبداللہ پادری ہے آ فلانہ شرف دین پادری ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ پچھے جی پتا چلے ہے کہ حافظ قرآن لہوردہ و پادری بن گیا عیسائی بن گیا اللہ میری توبہ اپنے ایمانہ دی فکر کرو اپنے ایمانہ دی فکر کرو چنانچہ انہوں لوگ کا پیسے دیتے او دو ظاہر مسلمان سی مسلمانہ توعون بڑا کیتا تے ایک چون حصے ہیں دن در ایڈی کو پانٹ کسو سفیدی کتاب لے کے نا تے بیہ گیا لوگ کی کہیں تے انہیں اعلان کے کیتا ہندہ ہے جی میں پنجاز جلدہ جلدہ کتاب لکھا کنیا جلدہ چاہے پنجاز جلدہ چاہے پنجاز جلدہ چاہے پنجاز جلدہ پنجاز جلدہ چاہے میں کتاب لکھاں گا ایک جلدہ لکھی تے بیہ گیا لوگ کی پھر بات پتہ لاکہ دی ہے حقیقتہ لوگ کی بڑے راب دیکھن تو انہیں پیسے ساڑھے کو لے انہیں مرزا کار دیا نہیں دی کار لے تے پنجاز جلدہ کی تے پھر انہیں کتاب لکھی براہین احمدیہ حصہ پنجم چار ہی سے چاہے ایک کتاب دے بنائے چار ہی سے تے پنجاز لے آئے دے یہ دا نا رکھیا حصہ پنجم تے نالے او دے صفا نسرت الحق دے پہلے زمیمہ لائیا او دے صفا نمبر ساتھ دے اٹھے لکھ دایا انہیں لوگ کی میرے دے اتراز کر دینے کے میں پنجاز آبادہ کیتا ہے تے ویہلوں میں پانجے لکھ دیتی ہیں پنجاز تے پنجاز آبادہ فرق کونی صرف سفر دا فرق سفر دا فرق ہے میں اپنا وعدہ پورا کر دا ایڈا مکار ایڈا چوٹا بندہ اللہ 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 تو میں جڑی بات ارز کر رہے ہیں انہیں آکھیں کہ میں پنجاز علماریا پر جندیاں انگریز دی تعریف دے اندر میں انہیں کتابہ لکھی ہیں جہاد تو انہوں جناب چھٹی انہیں کرائی لوگاں دی پہلا انہیں کم جہاد دائی ممانتہ کیتا اور دوسرا جڑا انہیں کم کیتا دوسرا انہیں حاج دے مطلق انہیں ویکیا کہ حاج دے لوگ جاندے نے بڑی محبت دینا انہیں اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائت جلد نمبر پنج صفحہ تین سو پیٹھ وہ دے ہوتے لکھتا ہے لوگ کو حاج کی کرن جاندے ہو تسی میرے قادیاں سلانہ جلسے تو آ جایا کرو ہاں جنا لوگ بوتا تو انہوں اتھے یا اندہ سواب اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ تاکہ بیعت اللہ حرمین دی محبت دیل چو ختم کیتی جائے اور ایسے واسطے لکھتا ہے اپنی کتابت کہ بیعت اللہ وچوں مسئلہ وچوں مدینہ منورہ وچوں اونا وچوں دو دونا دا خوشک ہو گیا برکتہ والا اسحار گیا برکتہ نعوذ باللہ قادیان دن در آ رہی اللہ میری توبہ اے جدا عقیدہ انہیں بڑھایا تے تیسرا انہیں جناب عقیدہ اے قرآن دی محبت بلکل ختم کی تھی اور اے دے مقابلے تے کتاب لی جدا نام وحی مقدس تذکرہ جنو کیا جاندہ ہے او دی وحی نو نعوذ باللہ قرآن دا درجہ دین دینے او اس کتاب لن اللہ میری توبہ آندہ میرے تے ویس پارے نازل ہوئے پھر جناب اپنی کتاب دن در لکھ دا ہے تریاق القلوب دن اندر لکھ دا ہے آندہ ہے آج جڑا قرآن ہے نا اے دوبارہ نعوذ باللہ میرے تے نازل ہوئے اور پہلہ تے تصور دا ختم ہو گیا دوبارہ نعوذ باللہ میرے تے نازل ہوئے اور اے ہوئی وجہ ہے کہ جس طرح رافزیاں دے اندر کوئی بھی آفز قرآن کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے انہیں دنوں جو قرآن دی محبت کر دیتی ہے اس سے طرح قادیانیاں مجھوئی ایک بھی بندہ آفز قرآن کوئی نہیں ہے اور جاؤ گجروالے دے اندر میں اعلان کر رہے ہیں تے پہلی مرتبہ اعلان کر رہے ہیں اور چیلنگ کر رہے ہیں جو موجودہ خلیفہ قادیانیاں دا مرزا مسرور ہے ربے کائنات دی قسم اٹھا کے کہینا اے نو قرآن نیجے ہوندہ میں چیلنج کر کے بعد کہینا کسے مقام تے ایک صفحہ قرآن پاگ دا اے نازلہ سنا دے ساری زندگی ممبر تے بینا چاڑ دے ہیں ماشا اللہ جدا خلیفہ قرآن نہیں پڑھ سکتا انہیں کی کسے دن دین سے کہا رہا ہے جنو حجت الاسلام کیا جاندہ ہے اللہ 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 اور اے نو میں اے دے اندر لفظی تحریف بھی کیتی اور لفظی تحریف آستے اونا اٹھونجہ زبانہ دے اندر اللہ میری توبہ قادیانیاں نے قرآن شایع کر دیتا جائے اور اے سیطرہ اٹھونجہ زبانہ دے اندر اونا صحیح بخاری دا ترجمہ کیتا جائے اور اپنی تحریفات میں شامل کر دیتی ہیں تو اٹھے جناب نٹ دے موجود نے لوکانو پڑھ دے ہی کوئی نہیں کہ جو پڑھ دے نے یہ دکھا دیا نہیں آیا دا ترجمہ دی دکھا دیا نہیں آیا دی حدیث دا ترجمہ نہ کیتا ہے اس واسطے بیدار ہو کے رہو لیکن انشاء اللہ تعالی اس قرآن دیاں حفاظت دیاں ذمہ داریاں کنے اٹھائیاں نے اللہ نے اللہ فرمانتے نے فرمایا انہاں نحن نسل نسکرہ و انہاں لہاں لہاں فزون اس قرآن دیاں انہوں نازل بھی ایسا کیتاں اور اے دیاں حفاظت دیاں ذمہ داریاں ہی ہیں اللہ رب العالمین نے اٹھائیاں امام اللہ علیہ الصلاة والسلام دے فرمانتے ہیں ہفاظتہ دی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اٹھائیاں اور قرآن پاغ دیاں ہفاظتہ دی ذمہ داری انہیں اٹھائیاں لیکن سانو چاہی دے اسی تے بیدار رہیے نا کم اس کم اسی تے حق اپنا ادا کر دے رہیے اللہ 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 کیڑا قرآن کیڑا قرآن اس قرآن دے جناب حرف جڑنے اللہ والیانے حرف بھی گلنے انہیں کوشش کیتی ہے انہیں ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے اس قرآن دے اندر تنہ شہران دا سکرے مرزے نے ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے تنہ شہران دا سکرے ایک مکہ دا ایک مدینہ دا ایک قادیان دیا ایک قادیان دا سکرے انہیں ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے لیکن ہے چھوٹا مکار بیمان تحریف جیڑا کوشش کی تی ہے لیکن تحریف جناب یہ دی جرت نہیں پی اللہ والے انہیں نو پکڑے ابھی جواب دیتا آتے قرآن یہ دے اندر کیا مطلب کوئی تحریف نہیں جے ہو سکتے اس قرآن دیا عظمتیں انہیں آنے یہ جڑا اللہ دا قرآن انہیں یہ دے اندر جناب کول حرف جیڑے نے تین لاکھ تری ہزار سات سو ساٹھ نے قرآن پاک دے اندر کول لفظ جیڑے نے یہ جناب چھاسی ہزار چار سو درائی نے قرآن پاک دے اندر کول احراب جیڑے نے دو لاکھ داس ہزار تین سو ٹھتی نے قرآن پاک دے اندر کول نکتے جیڑے نے ایک لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو چھے آسی نے قرآن پاک دے اندر کول سبرا جیڑیاں نے یہ ترونجہ ہزار دو سو درائی نے قرآن مجید دیں اندر کول سیرہ جیڑیاں نے اے انتالی ہزار دے جناب اٹھ سو بیاسی نے قرآن مجید دیں اندر کول پیشا اٹھ سی سو چار نے قرآن مجید دیں اندر کول مدہ ستارہ سو اکتر نے قرآن مجید دیں اندر کول ستہ جڑیاں بارہ سو چورتر نے آجڑہ قرآن اس قرآن دیں اندر علف دا حرف جڑ ہے جناب اٹھالی ہزار اٹھ سو بہتر مرتبہ آیا ہے بے دا حرف اس قرآن پاک دیں اندر یارہ ہزار چار سو ٹھائی مرتبہ آیا ہے تی دا حرف اللہ دے اس قرآن دیں اندر یارہ سو نڈنویں مرتبہ آیا ہے سی دا حرف اللہ دے اس قرآن دیں اندر بارہ سو چھہتر مرتبہ آیا ہے جیم دا حرف اللہ دے اس قرآن دیں اندر بتی سو تریہتر مرتبہ آیا ہے تی دا حرف اللہ دے اس قرآن دیں اندر نو سو تریہتر مرتبہ آیا ہے تی دا حرف اللہ دے اس قرآن دیں اندر چووی سو سولہ مرتبہ آیا ہے دال تا حرف اللہ دے اس قرآن دیں اندر چھپنجہ سو دھو مرتبہ آیا زال دہ حرف اللہ دے قرآن دے اندر چھتالی سو ستتر مرتبہ آیا رے دہ حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر یارہ ہزار سات سو ترینویں مرتبہ آیا زے دہ حرف اللہ دے قرآن دے اندر پتنہ سو نبویں مرتبہ آیا سین دہ حرف اللہ دے قرآن دے اندر اناٹھ سو اکانویں مرتبہ آیا شین دہ حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر اکیسو پندرہ مرتبہ آیا سواد دہرف اللہ پاک دے اس قرآن دے اندر ویسو بارہ مرتبہ آیا سواد دہرف اللہ دے اس قرآن دے اندر تیرہ سو جناب ست مرتبہ آیا توئے دہرف اللہ دے اس قرآن دے اندر بارہ سو ستتر مرتبہ آیا سوئے دہرف اللہ دے اس قرآن دے اندر آٹھ سو بتالی مرتبہ آیا ہین دہرف اللہ دے اس قرآن دے اندر بانوے سو بھی مرتبہ آیا غین دا حرف اللہ پاک دے اس قرآن دے اندر بائی سو اٹھ مرتبہ آیا حجیف دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر جناب چوراسی سو نڑھنوے مرتبہ آیا کاف دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر پچانوے سو مرتبہ آیا دو نکتیاں والی کاف دا حرف اللہ دے اس قرآن دے اندر ستارہ ہزار اٹھ مرتبہ آیا لام دا حرف اللہ دے قرآن دے اندر چوتی سو بتی مرتبہ آیا میم دا حرف اللہ دے سکران دے اندر پہنتی ہزار پائنسو چھتی مرتبہ آیا نون دا حرف اللہ دے سکران دے اندر چالی ہزار اکسو نوے مرتبہ آیا واو دا حرف اللہ دے سکران دے اندر پنجی ہزار پائنسو چھتی مرتبہ آیا گولہ دا حرف اللہ دے سکران دے اندر انہی ہزار ستر مرتبہ آیا ہے یہ دا حرف اللہ دے اس قرآن تے اندر پہمتالی ہزار نو سو انہی مرتبہ آیا ہے نارے تجبیر جانے قرآن نامِ قرآن ستمِ نبو و زندہ جس قرآن تے حرف حرف محفوظ نے اللہ حضور جلال دی قسم اٹھا کے گئی نا اس قرآن تبدیلی کوئی کر ساگتا نہیں اور قرآن تا محفوظ رہ جانا میرے پاک پیغمبر دی ختمِ نبو و دی تلیل ہے اللہ 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 رب فرمادے نے فرمایا اِنَّا نَحْنُو نَزَّلَّا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُ اور بات کی دے دور نہ نکل جائے ہاں تھی میں گری بات کر لگا نا اور اگلا انہیں ہورکا میں کیتا مرزا کہا دیانی نے کہ لوکا دے دلہ مچو نبی پاک دی محبت نکا دی جائے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ وہ جنجدے مرضی اسی ہے سمجھو عمل کو نہیں اڈا چاچ دا لیکن اللہ زلجلال دی قسم اٹھا کے کہی نا نبی دی توہین برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے انعاقیہ کسی طرح وہ ختم کیتا اور ایسے واسطے جدو غازی علم دین شہید انہوں جو شہید کیتا گیا پھانسیدے چاڑیا گیا مقدمہ جدو انہوں نے تیوتے لگایا گیا اس وقت مرزا محمود نے الفضل اخبار اس وقت نکل دا او دے اندر کی لکھیا آندہ ہے وہ نبی بھی کیا نبی ہے جس کی عظمت کے لیے کسی کی جان لینی پڑے نعوذ باللہ منزالکہ جس کی عظمت کے دفاع کے لیے کسی کی جان لینی پڑے وکیل بنیا ہندو آدھا گستاخ آدھا اور اتنا بڑے ایک گستاخ انبیاء دے گستاخ اب ایک ہو نا صبح جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت مطلق عیسائیہ نے بڑا کچھ کرنا ہے تو انہوی بیوکوفان کوئی سمجھ نہیں ہم دی پہی بلکہ بڑیاں کتابہ میں دیتیاں گئیاں انہا کافرانو انہا عیسائیانو کائنات دے اندر سب تو بڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا گستاخت مرزا کھا دیا نہیں سب تو بڑا کہ جڑا لکھ دا نعوذ باللہ منزالکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کوئی موڈزا نہیں کوئی موڈزا نہیں نعوذ باللہ منزالکہ او تے حیائی گندے خوندے بنے نعوذ باللہ منزالکہ لکھ دیا کہ چار نانیاں تے دادیاں بدکارہ زناکار سا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اتنا بڑا گستاخ اور پھر نبی پاک علیہ صلات و سلام تا گستاخ کی لہدہ ہے یہ بڑا اہم نکتہ بیان کر لگا اور یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیتا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیتا ہے کہ جدوں قادیانی کہنگے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تو مراد مرزا قادیانی ہوئے گا نبی پاک نہیں ہونے گا کیوں مرزے دی کتاب ایک غلطی کا احسان لہ او دا صفحہ نمبر دس او دے اتے لکھے آئے آندہ ہے میرا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی فرق نہیں او جڑے او تھے مدینہ منورہ دے اندر اپنے روزے دفن او نہ دی روح میرے اندر ڈال دی تی گئی ہے میں جو ایک کوئی آن اوزباللہ ایک واری مکہ بیسد ہوئی ایک واری قادیان نبی پاک دی بیسد ہوئی نا اوزباللہ مرزانے کا قادیانی نبی پاک دی دو بیسدہ مندے نے ایک جی مکہ دے اندر اور ایک قادیان مرز قادیانی دی صورت دے اندر اسے واسطے ہائی کورٹ نے بات کی تی ہے او نا اکھیا خبردار اے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے دے اندر اس تو مراد محمد نہیں بلکہ مرزا قادیانی ہوتا ہے تا پبندی لگی اندر اتنے بڑے گستاخ اللہ اس تو اگر چلے آندہ ہے یہ میری جڑی بیوی ہے نا نسرت جہاں یہ دا انجی یہ دا حساب انجی مقام جس رہ نعوذ باللہ عائشہ تے حفظہ تے خدیجہ نعوذ باللہ مسلمانوں کی ہو گیا اج میری مہاد مطلق کوئی بات کرے تیری مہاد مطلق بات کرے اسی پرداش نہ کر سکیے لیکن جدو اما حفظہ اما عائشہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی انہ دے مطلق کوئی بات کرے تیسی خموش سب تو پڑے لکھ دے اپنی کتاب نزول مسیح دے اندر اندر کہ میرا انہ مقام جدہ میں تبلیغ کرنا اپنے قادیانیت دی ایدہ ایک سکینٹ ایک لمحہ ایک منٹ ایک پاسے حضرت حسین دی سو قربانی کربلاج ایک پاسے میرے ایک منٹ دا قربانی مقابلہ نہیں کرسکتی نعوذ باللہ مرزار اتنا بڑا گستان ہاں جی میں دی بھاپ کرنا رب العالمین نے نبی پاک علی صلات و السلام نو آخری نبی بڑھایا فرمایا ما کان محمد اب آہد مر جال کم ولہ کر رسول اللہ و خات من نبی جی او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوے نو حیمار آیا نواہن جگت نبی آہ کوئی نہیں سکتا نواہ جگت نبی ہون آہ کوئی نہیں سکتا محمد دے ردب نبا کوئی نہیں سکتا او پیر پیر جگت جیوے برساتی نے ڈڈیا داوے ہزار آہ تے بگا آہ نو بڑیا پروڑان و کلمہ پروڑان و کلمہ پڑا کوئی نہیں سکتا محمد دے ردب نبا کوئی نہیں سکتا سلاللہ علیہ وسلم انہیں کوشہ کی دیا میرے پاک پہ کمر علی صلات و سلام دیم ختم نبوت ٹاکا مار دیا انہوں کی پتہ اگو اللہ دی رحمد چوکی دار سدھے تے کوئی نہیں چوکی دار تے پہ دھار نے حضرات قادیان یعنی موت پر کتاب تاریخ احمدیت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھ آلی او دے او دے لکھے جدو تعویٰ کی تا نمیرز قادیان جدو تعویٰ کی تا تزیح مرام جری کتاب او پریس ویج پیئی پریس ویج پیئی جس وقت جدو اندر تعویٰ کی تا مسیح موت ہونتا حال کتاب سایا نہیں ہوئی تے میرے سیخ مولانا محمد سیل بٹانوی رحمت اللہ پریس ویج چلے گئے اپنے رسالہ اشاعت سننہ واسطے چپان واسطے کہنے امر سر دے اندر ریاض ہند پریس دے اندر گئنے او تھے جاکے مرزا قادی آنی در سالہ او تھے پیٹھے آئیں خط مرزا قادی آنی نو لکھ دیتا او مرزا میں تیرا مرسالہ پڑے ہے جلدی جلدی منو جواب دے میں پھر تیرا بندوبست کرنا ہاں یا نا جواب دے کیا تو دعوی کیتا مسیح مہود ہوندہ عیسی علی صلات و السلام ہوندہ تو دعوی کیتا کوئی منو طبی نہ دی منو کوئی جواب دیں ہاں یا نا میرے قادی آنی نے جواب دیتا کہ ہاں میں دعوی کیتا قادی آنی مورخ دوست مومہ شاہد لہتا مولانا محمد حسین بطالوی نے پورے برے سغید اندر آگلا دیتی رحمت اللہ اللہ اپنے صلاح دا ذکر کرے یا کرو حال چھپیا نہیں انو کی پتہ ہے کہ نبیدی ختم نبو ود پروان زندہ نے نبیدی ختم نبو ود پیار کرن والے زندہ نے انو کی پتہ اور آج تو ہی نہیں بلکہ جناب میرے بڑا جذباتی عقیدہ ختم نبو ود ہونتے جناب اور سارے موضوع جلسے ہونا گئے لیکن ختم نبو جلسہ بھی ہونے ہوتے گالی نہیں ختم نبو ساڑھ عجیب اندھاب ہو چکے جذباتی عقیدہ بڑا روحانی تے جذباتی عقیدہ میرے آقا علی صلات وآسلام بستر تے لے ٹینے آقا علی صلات وآسلام نے اپنے مو بولے پوتے جناب حضرت عسیمہ بن زیاد رضی اللہ جناب روانہ کیتا عسیمہ تُسا کیات کر نیا مسلم کذاب دا مقابلہ کر نواز تے جاؤ اُسے آبا نواز جاؤ اگر میرے پیغمبر دا اپنا حقیقی بیٹا ہندہ میرے آقا نبی دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے اپنے بیٹے نواز پیش کر دے ایڈا جذبات یہ کیدہ کسے نکال کی تی جناب بچہ ستارہ سال ہو نا دی عمر تے اتنے دے وڈے سے آبا تُسی چھڑن دے کہیں کہیں دے کہ کوئی بڑے بزرگ ہونے چاہی دے انہوں رہن دے انہوں سپا سلا نہ بناؤ میرے آقا علی صلات و سلام لیٹے نے میرے آقا فورا نہیں اٹھ پہ کھڑے ہوگے فرما کون لے آؤ میرے سامنے جیڑا میری بات انکار کردہ لے آؤ میرے سامنے میرے نبی اتنے جذبات دی ہوگئے نبی دی ختم نبوت محاملہ ہاں جی دو آئے سفیر مسلمہ کذاب دے مذاکرات ہوئے میرے آقا علی صلات و سلام نسلیہ دے دے نیجی مسلمہ کذاب نے آکھے تُسی جو دنیا تو ٹوڑ جاؤ پھر منو اوز پانس اپنے لاکہ دا تُسی نبی منو تُسی اپنا تحریر کرا دیو میرے نہ معاہدہ کر لیو میرے نبی نے جو سنے میرے آقا علی صلاح و سلام دیکھو چھوٹی چھمک سمجھ دیو نا شاہ کدھ رکھ دیو فرمایا شاہ پکڑ کے فرمایا اینا ہمی تو میں اس معاملے چے اندر تو انہوں حصہ نہیں دے آنگا میرے آقا نے فرمایا اگر اصول کی کہ جڑا بھی کسی سفیر آئے انہوں کچھ کہنا نہیں اگر اصول نا نا ہندہ میں تو دعا دیا گرد آب اتار دا عقیدہ نبیدی ختم نبوت جذبات یقیدہ آج ساؤں گے اونا دے دا لگ گے اللہ اللہ ایڈا جذبات یقیدہ ایڈا جذبات یقیدہ میرے عمر رضی اللہ تعالی انہ نے اپنے پتر نو بیجے جناب حضرت عبداللہ بن عمر نو جا مسلمہ قذاب مقابلہ کر کے آؤ جناب عبدالرحمان بن تعالی انہوں نے اپنے ویر جناب سید بن خطاب نو پیجے آئے ان واپس جدو جنگ ختم ہوئی جنگ جدو ختم ہوئی یہ واپس آئے جناب عمر پوشتے نے عبداللہ چاچا کی زہد ابو جان اوت شہید ہو گیا نبیدی ختم نبوت دفاع کر دیا اور میں پڑھ لازم بیا تبرانی دے اندر میرے عمر رضی اللہ تعالی پریشان ہوگے جذباتی ہوگے فرمایا چاچا شہید ہوگے اے عبداللہ منمو کیوں وہ خان آئے اباجی کی مطلب اے میرے دے اندر بھی اے ہوئی کنبسی کاس کہ میرا پتر عبداللہ وی نبیدی ختم نبوت تعالی شہید ہو جاتا اللہ 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 جذبہ لے آؤ نبیدی ختم نبوت جذبہ لے آؤ نبیدی ختم نبوت دے فادہ کیڑی کیڑی بات سنا ہاں ہر بات کہہ رہی منو بیان کر منو بیان کر اللہ 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 ایک قدی بات کر کے بات نو ختم کر لگا میں قربان جام میں نبی علی صلی سلام دے ختم نبوت اللہ صلی جلال دی قسم سے آپ نے جان نبیدی ختم نبوت تف واسطے ایٹی شدید جنگ ایٹی شدید جنگ ایک صحابی دا پیر کٹ کدیم انہوں موقع ملیا نا میں تو انہوں جناب جنگ مہت تذکرہ سنا آگا اللہ صلی جلال دی قسم ایٹی جلدی جلدی اپنا پیر جڑ اپنا جناب اتار اینج کر کے کافر دے مو دے اتے مار اللہ رب العالمین نے مط فرمائیا کافر جڑ جڑ جلدی جذب والا جذب والا امار کا ہوئے ہے نا اللہ اللہ میں جڑی گل کر نی چان جذباتی بنا عقید ختم نبو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا مہ کان محمد اب آہد مر جال کم و لائک رسول اللہ و خاتم نبی جیر اوے کم نو یاد گیا دلی دلی دروازہ دلی لاہور تھا ایتھے جناب ایک جناب نم نبچہ اپنے باپ دیکھ نیا دے بے نار مار دے بیتا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک دے بچہ تو دلی زبان تے تو دلی زبان جناب نار مار دے زندہ باد زندہ باد ایک اوہ دو جرنل سیاہو دین کا دیانی انہیں جناب اعلان کر دیتا انہیں اعلان کر دیتا انہوں فیرنگ دینا انہوں اڑا دیتا جائے انہوں اے جناب فیرنگ ہو لگ بہئی ایک فیرنگ لگ بچے دے سینہ دے اتے بچہ انڈ کر کے باب دی گود اندر ڈک پہ آئے اور اے سترہ دوسرا فیر باب نو لگ باب بھی شہید بیٹا بیٹا بھی شہید ہو گیا اللہ 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 اے ندیا میتا جدو کاروے چاہیا کاروے چاہیا تے اے شہید تی بیوہ اے عورتہ بھی آ رہی آنے عورتہ بین پا لگیا شہید تی بیوہ کہنے لگی نا 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 میرے بیٹے تے بھی بین نہ پایا جے تے میرے شہر تے بھی بین نہ پایا جے یہ تے نبی دی ختم نبوتہ تحفظ کر دیا شہید ہوئے کل قیامت اللہ منو پچھنگے کہ توں کی عمل کر کے آئی ہیں تے میں کام بزکا میں کہہ دیا گی اللہ تیرے نبی دی ختم نبوتہ تحفظ کر دیا بیٹا بھی قربان کی تے خواہد بھی قربان کی تے اللہ 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 دے جدو انیس سو چوہتر دے اندر قادی یا کافر قرار دیتا گیا انیس سو چوہتر دے اندر دے اس وقت اے جڑی عورت محلے دے اندر مٹھائی تقسیم کر دیئے بھئی کیان دیئے لوگو آج اللہ نے میری قربان دا مل پا دیتا ہے آج اللہ نے میری قربان دا مل پا دیتا اللہ اللہ جذبہ پیدا کرو جذبہ کراچی دے جناب کراچی جلوس جارے اتنو گرفتار ہو گئی آنے ایک ننہ منا بچہ قیدی دی بس سوار ہو جان دے کیونکہ جڑے احتجاج کر رہے نکاد یا نیان دے خلاف او نا دوتر جا دے پتر کہیں دے نانا چاچو منو میری امی نے آکھ اسی جتھے جانگے تُو ہی ہوتھے ہی جانا ہے جتھے جانگے تُو ہی ہوتھے ہی جانا پترہ میں مین نہ دے نال جانا تاج دار ختم نبوت آج دا ذرا مسہ آجانا چاہی دینا تاج دار ختم نبوت جذبہ پیدا کر لو جذبہ پیدا کر لو حضرات میں اپنے کولو بات نہیں کہتا بیا دیو بندی وقت میں فکر دا ایک مر ٹیکس لے تو کتاب سایا گھر دن آندہ جناب انیس سو چوہتر چھے استمبر نو چھے استمبر نو راجہ بزار راول پنڈی دے اندر جلسہ ہویا راجہ بزار راول پنڈی دے اندر جلسہ ہویا بڑے بڑے علماء موجود نے مولانا مفتی محمود جیسے بزرگ موجود نے بڑے بڑے مولانا جناب شامن نرانی موجود نے اور میرا شہید قائد حضرت علامہ شہید بھی موجود نے اس کتاب دے اندر لکھے آیا کہ علامہ اصحان اللہ ہی زہیر دی جدو بھاری آئی اور نہ گفتگو کی دن اور نہ فرمایا اوہ حکمران سن لو ہم اپنے سرو پہ کفن پہن کے نکل چکے ہیں ہم اپنے بچوں پہ آخری مرتبہ پیار ان کے سرو پہ دے کے نکل چکے ہیں رب پہ کائلات کی قسم ہم اس وقت تک اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے جب تک ملک پاکستان میں محمد عربی کی ختم نبوت کا جنڈا لہرہ نہیں دیا جاتا آئی 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 تیس سات ستمبر نو اگلے دن چار واج کے پہنٹیاں منٹا دکھا دیا نو کافر قرار دیتا ہاں اس بات دا مولانا منظور احمد چنی رحمت اللہ نے مجاہد ختم نبوت نے انہ سار کو دن در بات کی تی انہ کہ اسی تیاری کرنے سے ظاہر کے دس یا گیارہ میں بڑا مطالع کی دس یا گیارہ قومی سمبلی دی اندر علماء سن باقی سارے دوسرے سن باقی سارے سیکولار بندے اللہ جو کامل ہیں کدے کو لیلن دا میں بڑی بہادری بڑی جرد یا اللہ جڑے بندے بھی مجود سن تیرے نبی دی ختم نبی دی دفاع کرنے اللہ سب نبی پاک علی سلام سلام دی شفاعت حق دار بنا یہ چھوٹا معاملہ نہیں سی بڑا معاملہ سی مولانا منظور امچنے اٹھ کہیں دے رحمت اللہ علی کہ اسی تیاری کر کے دینی کرنی اندر جیڑی تیاری کر کے دینی سوال کرنے تیار کا دیانی جواب سانو جناب اس سے وقت مل جانا پریشان ساڑھے جو بندہ بڑھے آئے اللہ پاک سانو غدارہ تو محفوظ کر غدارہ تو اللہ محفوظ کر لے سب تو غدار قادیانی دے ڈاکٹر عبدالقدیر مرہوم نے آکھے آنا منوفخر اپنے خاندان دے دے آپ نے دے کہ میرے خاندان کوئی غدار کوئی نہیں دے کوئی قادیانی کو سمجھ دے سنے چیزان اے میں جلوکار علی پوٹو نے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی دے پبندی لگائی تو داخل نہیں ہو سکتا یہ غدار نے جناب یہ روز جدو بیاس ہو نہیں اور دوم ہی نیا دے اندر سمجھ لو کے اٹھانویں جلاس ہو ہے یہ نہیں جلاس یہ پریشان کہ کی کری یہ کوئی بندہ ہے مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ نے دس سوال تیار کی تیار افثان قادیان دے اندر موجود نے حرمایا اے سوال کرو اس سوال کی تیار قادیانی انودہ جواب نہیں آیا اللہ رب العالمین نے مسلمان انفتہ تعاف فرما حال لیوی باتا دے بڑیان شروع ہو گئی ہیں قومی اسمبلی دے اندر ساڑھا ٹار نہیں چلنے انہیں ایک حوالہ پیش کی تک کہیں بندے نا حوالہ جو اتے لہیا اوہ یگے اوہ یگے اوہ حوالہ ایک لکھے لہیا فضل ہے حوالہ ٹھیک سی لیکن ابارت ٹھیک سی حوالہ اکمل شائر انہیں کیا اکھیا انہیں اکھیا حضور تو اڈواز دیکھ تازہ نظم لکھی ہے ہکیڑی نظم لکھی ہے وہ نظم اے محمد اتر آئے ہے ہم میں نعوذ باللہ من ذال کا محمد اتر آئے ہے ہم میں پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان مرزے والے شارہ محمد اتر آئے ہم میں پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے کادی آمین نعوذ باللہ من صاحب نعوذ باللہ کہ نبی پاک تو مرزا ناصر کہا لگا جناب شاعتر سی بڑھا آندھا نہیں یہ ساڑھا عقیدہ نہیں انہیں چلو عقیدہ ہے یہ ساڑھا رسالہ نہیں اس وقت شائع نہیں سیم دال فضل دا نہ لیا انہیں چلو رسالہ نہیں عقیدہ تھی آخر نہیں ساڑھا عقیدہ نہیں یہ یہ ثابت ہو جائے جناب کوئی ثابت کار نہیں ساکتا اس جناب بڑے علمائے کرام نے پچھ یہ بھارت کتھ ہو لئی مکھی مکھی بائی بدو ملی تو جناب نکلے اور سالہ البدر چھپی اکتوبر انیس سو چھے دا اتھو لیار سالہ قومی سمرج پیش کیتا ایس شیر دی بنات کان دی یعنی نو کافر قرار دیتا اللہ رب العالمین سانویں یہ جے کام کرن دی دین دے تحفظ واسط نبی ختم نبو دے تحفظ واسط کرن دی تحفیق عطا فرمائے اپنے اندر بیداری پیدا کرو اور کام مسجد دی نا کام مسجد علماء کرام موجود تربیتی نشست جیڑی یعنی کام کرو ایس نام بڑی ضرورت بہت ضرورت اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کر نا ہر دن در اللہ دا قرآن ساڑھ ایک بہت بڑے عالم دین چالیس سال ہوگے ترجمہ پڑھا دیا جناب منڈا یونیورسٹی گیا یونیورسٹی ایک دن واپس آیا منڈا کی کہہ رہے بیٹا مولا صاحب دا وہ قادیان نہیں ملے اور انہیں عقیدہ خراب کی تا بیٹا کی کہہ رہے ابباجی جنت جانا آ کام چھاڑ دو مرزا قادیان اپنا نبی مار رو اس بللہ منصال اپنے بچے اپنا دیو دیگری ٹھیک دواؤ کام ایک پچھو پتر تیرا اللہ دی مطلق کی عقید ہے نبی باغ دی مطلق تیرا کی عقید ہے پچھ آ کرو ورنہ پوری دنیا دی فتنہ الہاب پھیڑ رہے آجے نیٹ دی بڑے بڑے سونے نام نے جناب اللہ رب العالمین دی ساتھ دائن کار ہو رہے اللہ کتاب سنت تفیق تفرمائے ساتھ خاتمہ ایمان تفرمائے ہاں جی بھئی فاروق صاحب یستانی صاحب امجد فاروق صاحب امجد فوت ہوگے دعا فرماؤ اللہ پاک انا دی مغفرت فرمائے جو بھی ساتھ عزیز وکار فوت ہوئے اللہ رب العالمین مواف فرما دے جلت حق دار بنا دے جی دی انتظام میں بڑا حیران ہو یہاں اسی کو نا خطیب نا کال نا بات این دی محبت نبی دی ختم نبوت دی محبت تسی تشریف علیہ انتظام انتظامات کی تے علماء کرام نے اللہ انا میرے علماء کرام انا شیرہ دیا عمر اتراز فرمائے اللہ نبی دی ختم نبوت سے حمل چوکی دار بنا دے بھائی جان دی طبیعت خراب میرا اللہ شفا تا فرما دے اور دنوں میرے نبی نے فرما کہ آمد قریب بخل دعا آگیا دعا دعا اللہ پاک دعا دن در تحصیر پیدا فرما دے اللہ پاک انہ نوجوان نبی ختم نبوت تحفظ واسطے لگا دے الحمدللہ رب العالم اللہ صلی محمد وآل وصحاب اجمعین ربنا سلامنا انفسنا وعلم تغفر لنا وطرحم لن کون من الخاسرین اللہ اپنی بارکات اندر بینا قبول فرما کاری صاحب دی جو بھی بیمار نے اللہ شفا آتا فرما اللہ منود تین علم تیرے کو علم نے اللہ جو بیمار نے شفا آتا فرما اے اللہ جڑے بیمار نے شفا آتا فرما از حبل باس رب ناس وشوی انتشاف لا شفا ان لا شفا ہو کا شفا اللہ یغاد رس حکام اللہ ساڑیا روحانی بیمار ہمیں دور فرما اللہ ساڑیا جسمانی بیمار ہمیں دور فرما اے میرے بادشاہ اے میرے اللہ جڑے پریشان نادیا پریشان دور فرما اللہ جڑے دنیا تو چلے اللہ جنت الفردوس پہ چالا مقام تا فرما اللہ جڑے دنیا تو چلے اللہ ساڑے عزیز و کارب ساڑے کرا دیا رون گا اللہ تو نادیا اچھی طرح میں سبانی فرما اللہ علماء اکرام دا دستا جو تو ہی دو سنت دی دا و دنیا اللہ قدم قدم دے اللہ نادیا فاستہ فرما اللہ قدم قدم دے فاستہ فرما اللہ جن نے بیٹھے نی رب اللہ سن نسار نبی پاک علی صلاح تو اسلام دی شفا دا حق دار بنا اللہ میرا تے ایمان جڑا بندہ نبی دی ختم نبوت دی چوکی داری کر دا گویا کہ نبی پاک علی صلاح دی ذات دی خدمت کر دا اللہ نبی پاک علی صلاح دے پیار دے اندر سانوی شمار فرما اللہ میرے مسلک دے علماء تشریف فرما اللہ اللہ نیکی نہ کروائیں جدے تے تُو راضی نہیں اللہ اوہی نیکی کروائیں جدے تُو راضی ہوئیں اللہ کی دے آسانہ ہوئے آمیلت ناصبہ تسلا نار انہامی کہیں بندے عمل کر کر کے تھک گئے ہونگے دوڑ دوڑ کے دین دے کمج تھک گئے ہونگے تسلا نار انہامی پھر بھی جہنم دا بادن بندن اللہ سانو محفوظ فرمال اللہ ریاکاریاں تو محفوظ فرمال اے بادشاہ جنج دے وی ٹوٹے بوٹے ساڑھے عمل اللہ قبول فرمال اللہ موت اونی اونی اللہ آخری عمل نیکی والا بنا دئیں اللہ آخری عمل نیکی والا بنا دیں اللہ آسانو دین دا چوکی دار بنا نبی دی ختم نبو دا چوکی دار بنا اے رب سونے ساڑھی زبان در تصیر پیدا فرمال اللہ ساڑھی عزت دیا حفاظ دا فرمال اللہ ساڑھی جان دیا حفاظ دا فرمال اللہ کتاب و سنت دا اس ملک دے در نظام اللہ کتاب و سنت دا سانو لیا دی تو فی کتاب فرمال اللہ حرم دیا رہا ان کا بحال فرمال اللہ گمراہ ہی تو لوکان بچال نبی دی امت اللہ نبی دی امت دیا فاست فرمال میرے جوان بیٹیاں دیا بیٹیا دیا فاست فرمال اللہ عقید مضبوط فرمال اللہ عقید دی محنت بڑی ضرورت پہ گئی ربہ سونے آنس اللہ نبی دی امت عقید مضبوط بنا اللہ جڑے دکھی نو نو دے دکھ دور فرمال بے اولاد انو نیک دے سوال اولاد تا فرمال بے اولاد انو نیک دے سوال اولاد تا فرمال اللہ اپنے دکھان اظہار کسے نہ نہیں کر دے اللہ چھپا کے رکھ دے اپنے دکھان اللہ او دے دکھان سکھ اندر بدل دے اللہ میرے میرے جوان نہ دیا جوان نہ دیا حفاظ تا فرمال انہ جوان دین والے پاس لگا رب سونے میرے بزرگ بیٹھے اللہ تو ندیا دعا قبول فرما نوجوان بیٹھے لاک دورے کر کے گرد نہ جھکا کہ اللہ انہ دیا دعا قبول فرما رب معاف فرما اللہ خونہ وات لبڑے خونہ وات پرے اللہ تیرے پاک کر دندر آ بیٹھے اللہ معاف یا اتا فرما اللہ معاف یا اتا فرما اللہ ساٹھے خونہ وات بلکہ اپنی رحمت وات بیٹھے بادشاہ اللہ بادشاہ سانو معاف فرما اللہ سانو دنیا تو او دو لے جائیں جدو تو ساٹھے تیرازیوں ہیں خونہ وات زندگی دے اندر اللہ نہ لے جائیں رب نا تکبر من اللہ اس مسجد بان اللہ اس مل شاہ اللہ مل اپنی ساکف صاحب اللہ بڑا پیار اللہ جتے لیٹے ہونا دی کبر منور فرماؤ جنتی باغاوی چوبار بنا ربنات کبر مننا انکان تشمیر علی وطبع علی انکان تتواب الرحیم صلی اللہ تعالی خلق محمد وعالی علی وصواب اجمعین رحمتی کئی آرحم الراحمین